اسلام علیکم ناظرین جرم کی اندھیری بھیانک اور خوفناک دنیا سے کچھ نئی اور عبرت انگیز کہانیاں لیے جرم کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل اشرف آوان ناظرین جرم ہر روز نئی شکلیں اپناتا ہے نئے بحروب بدلتا ہے نئے چالے چلتا ہے اور نئے رنگ دھنگ اختیار کرتا ہے جدید دنیا کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی وارداتیں اور کاروائیاں بھی جدت اختیار کر رہی ہیں نئے سبانے کے انہی جرائم میں وائٹ کالر یا سائبر کرائم بھی ہیں جن میں خطرناک اور ہوش ربہ اضافہ سامنے آیا ہے جالسازی دھوکے فراٹ اور لوٹ کے لیے ایسے ایسے حربیں استعمال کیے جانے لگے ہیں کہ سننے والے دھنگ رہ جائیں ویٹس اپ پیس بوک پیٹر انسٹاگرام اور ان گنت سوشل میڈیا ایپس اور سائٹس پر خات لگائے انسانیت کے دشمن کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنے مضموم مقاصد کا نشانہ بنا سکتے ہیں محمد نواز شریف ذریع یونیورسٹی میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے جہاں جوان سالہ طالبہ بس ڈرائیور کی غفلت کی بھیند چڑھ گئی کئی گھنٹے طالبہ کی لاش یونیورسٹی کی سڑک پر پڑی رہی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں محصول کر لیا طالبہ کے والد نے اس حادثے کو قتل قرار دے دیا مزلی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں ستمبر کو معمول کے مطابق طالبہ مناحل اپنے گھر سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی یونیورسٹی پہنچتے ہی تیز رفتار بس کے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے مناحل بس کے نیچے آ گئی اور زخموں کتاب نال آتے ہوئے مناحل موقع پر ہی دم توڑ گئی ڈرائیور موقع سے بس سمیت فرار ہو گیا سٹوڈنٹ کو تین گھنٹے تک یونیورسٹی انتظامیہ کے جانب سے کلاس روم میں گرگمال بنا کر رکھا گیا سٹوڈنٹس نے اپنی مدد آپ کے تحت یونیورسٹی سے باہر آ کر احتجاج کرنا شروع کر دیا سٹوڈنٹ نے ای بی ای نیو سے گفتگو کرتے ہو بتایا کہ سٹوڈنٹ کے کہنا تھا یونیورسٹی انتظامیہ اس معاملے کو دھوانا چاہتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تمام غفلت یونیورسٹی انتظامیہ کی ہے انہوں نے ای بی ای نیو سے بات کرتے ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ پر الزام لگایا کہ مناحل کے والدین کو بھی دیر سے اطلاع دی گئی اور انہیں بھی احتجاج کرنے سے روکا جا رہا تھا بچی ساڑھے آر بجے گئی تھی سکوڈنٹس تھی تو مجھے ساڑھے نو بجے پھون آیا ساڑھے نو پہتیس ساتھ پھون آیا جی آپ کی بچی کا پہلے میری وائف کو پھون آیا وہ گھر سے نیچے آئی اسے بچہ بھیجا میں نکلوں باہر تو مجھے بھی پھون آ گیا وہ کہتا ہے جی آپ آ رہے ہیں میں کہ کیوں نہیں آ رہے بھائی ہوا کیا مجھے بتا تو ساہی پہلے میری بیگم کو پھون کیا انہوں نے کہ آپ کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھائے وہ نیچے آئی مجھے انہوں نے بتایا میں فرور اٹھو میں نے مرسہ نکال ہے مجھے پھون آ گیا آپ آ رہے ہیں کہ جی ساڑ میں نے کہا ہوا کیا بتائیں نہیں بتا نہیں سکتے آپ آج میں نے کہا ہر کچھ تو بتاؤ میری اسے بات کرو اسے کیا ہوگا ہے اسے ہسپتال لے جاؤ نہیں جی بس آپ پہنچیں یونیورسٹی پہنچیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ پر پھول گئے ہم بڑے پریشان ہوگئے بتائیں نہیں دیں پھر ہم گئے ہیں تک میں دس بچے تک وہاں پہنچیں ہم لوگ تو وہاں جب گئے ہیں تو لاش ایسے پڑی تھی دھوب بھی تھی روڑ پہ پڑی تھی اگر میری بچی کا ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا تھا تو اسے انسان ہی ہم دردی طور کوئی ہسپتال لے جاتے کوئی احساس کرتے وہ ایسے پڑی تھی دھوب میں لاوارسی آخری یار پڑے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹی والے ہیں ان کو احساس کرنا چاہیے تھا کسور جس کا بھی ہے وہ جب پڑی ہے اسے لاش کو لے جاؤ ہسپتال لے جاؤ میں بتاؤ پھر ہم آئے ہیں تو میں نے ادھر پوچھا یہ کیسے ہوا ایک بندہ بولا وہ بھی نکل گیا کیا تا جی باس سے ہوا میں نے کہا باس والا کی در ہے ڈرائیور کی در ہے نہ باس والاں ڈرائیور ہمیں پتا نہیں یہ برنا پروفیسر ڈاکٹر شکتر سعید ہے میں محمد نواشریف جنورسٹی اف ایگری کلچر ملتان میں دین فکلتی اف ایگری کلچر ان انڈوارنمنٹل سائنسز ہوں کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم بہت زیادہ افسردہ ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہماری فکلتی ہم سارے بہت ہی والدین کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں کل ہم نے ان کو والدین کو بلا کے ان کو ساری سیٹویشن بتائی اور بچی کا پوسٹ مارٹم بھی کرائی گیا اور ڈرائیور کو فوراں قبضے میں لے کے ہم نے اس کو موطل بھی کیا ہے اور اس کی موطلی کے بعد ایک انکوائری کمیٹی کام کریں گے کاروائی پوری ہوگی اور اس وقت بھی ہم والدین کے ساتھ ان ٹچ ہیں تاکہ ان کے جو بھی خدشات ہیں یا جیسی بھی وہ چاہتے ہیں ہم ان کو تحفظ دیں گے ہم اس یونیورسٹی کے ہر سٹوڈنٹ کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم بیٹھے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں ایک حادثہ ہوا ہے اس حادثے کو ہم جو بھی اس کی غلطی ہیں جس جس کی ہیں اس کو سزا ملے گی ہم اب بھی صبح سے سٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جس قسم کے بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں مطالبات ہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں ہم دو تین دفعہ گئے ہیں اس وقت بھی میں گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جا کے ہم نے مذاقرات کرنے کی کوشش کیے مگر ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بات میں مذاقرات کریں گے ایسی کوئی ایسا کوئی نہیں ہے یہ ساری غلط جو ہرنا باتیں پہلائے گی ہیں ہم پیرنٹس کے ساتھ ہیں ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں ظاہر ہے ہم یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی ہے ہم تو جسٹ مینیج کر رہے ہیں ہم کسی اور ملازم کے ساتھ نہیں ہیں ڈرائیور کے ساتھ نہیں ہیں جس کو سزا بنے گی ہم اس کو سزا دلوائیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے والدین سے بھی ہم رات نباز جنازہ پہ بھی ان کے ساتھ تھے ہم اب بھی ہمارے ٹیچرز وہاں پہ جو اینا جا رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں ہم ان کے ساتھ لائزان میں ہیں جیسے وہ کہیں گے والدین ہم والدین کو پورا سٹسپائی کریں گے پھر میں نے بولا کوئی آنشاد گواہ نہیں جی یہ کیسے وہ پتہ نہیں کسی نے میں کوئی ریسپونس نہیں دیا نہ کوئی یونیورسٹی کے انزامیہ نہ کوئی یونیورسٹی کا کوئی بھی نہیں اچھا پہلی تین دیر میں جلوس نہیں کلائے لڑکوں کا میں ان کے پاس گیا تو وہاں یہ استادہ وہاں پہنچے جب میلیوکتے کہتے ہیں خوش نہیں میں نہیں پتا کہ وہاں پہنچ گے اس کے بعد وہاں پہنچ گے ان کو انہوں نے گالیاں تک دیئے لڑکوں کو پریشر ریز کیا ہے لڑکے خموش ہو گئے میں نے کوئی پتایا بتاؤ اگر آپ نے کچھ دیکھا اچھا سمجید آپ گواہ ہو مجھے پتاؤ کوئی بات نہیں میرے بیٹا ہے میں نے کہا بتاؤ کہتے ہیں وہ لڑکے ڈر گیا ان سے ان کو پریشر ریز کیا ان کا مستقبل مستقبل خراب دیں گے آپ کو فیل کرا دیں گے آپ کو نکال دیں گے یہی ہوگا اور کہ وہ خموش ہو گیا انہوں نے کچھ نہیں بتایا پھر میں آیا میں نے لاش کے پاس میں نے اس کا دیماغ پھلا ہو تھا بوٹیں نکلی تھی میں نے شاپر میں اس کی بوٹیں اٹھائیں دیماغ سارا نکلا پڑا میرے دل پھٹ رہا تھا میرے ایک ہی بیٹھی تھی اتھارہ انہی سال کی تھی یونیویسٹی میں پڑھ دی تھی مائی دیگر کا ٹکڑا تھی دن کا ٹکڑا تھی ہمارے گھر کے رونک تھی وہ مجھے گہتی تھی ابو میں کتا تجیب ابو خوش ہوتی تھی کچھ چیز بکاتی تھی ابو آئیں کھا لیں میں بڑا خیار رکھتی تھی وہ پردہ تھی نمازی تھی تجہ تک پڑھتی تھی وہ میرے ساتھ صبح اٹھتی تھی جب جانے لگتی تھی تو میں اسے خرچہ دیتا تھا ساتھ پیسے ہیلمٹ میں نواتا تھا اسے بتاتا تھا بیٹا دعا مانگنی پھر ایتر اسی پر پھر جانا اور وہ باپ پردہ تھی ناظرین یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈرائیور کو معطل بھی کر دیا ہے اس معاملے کے حوالے سے انکواری کمیٹی بھی بنا دی دی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم والدین کے ساتھ ہیں ہم سٹوڈنٹس کے بھی ساتھ ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ کو یقین دہانی کروائی کہ والدین کی مرضی کے ساتھ ہی کام کریں گے اور انکواری پوری ہوگی تو ملزم کو قرار واقعی سے زیادہ دلوائی جائے گی اور مناحل کے والدین کو اور سٹوڈنٹس کو تحفظ دیں گے جو بھی معاملے میں ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے گی میں مجرم تھوڑی ہے میری بیٹی کا اکسینٹ ہو میں شناتی کر دوں آپ شناتی کر دوں لکھنا میں نے کہا یار کیا لکھنا ہے پھر ایسا کرو آپ یہاں سین کر دو کہ آپ میک میں کے یونیورسٹی کے خلاف یا کسی چیز خلاف کوئی کاروئی نہیں کریں گے پھر لے جا میں نے کہا یہ کیا آپ پریشن آپ کا کیسا بہیف ہے میری وائیف بہو شوری تھی رو روک اس کا حال خراب گھرمی اتنی تھی وہ ظالم کا بچہ مجھے کہتا ہے جی پہلے آپ لکھے تو انہیں تو میں ایسے نہیں لے گی جانا بدواشی کر رہا ہوں میں نے اسے کہا تم اچھا نہیں کر رہے ایس ای میں نے کہا تم اچھا نہیں کر رہے انسان بھلو میری بیٹی کا کیا میرے ایک ہی بیٹی تھی میں دل پھٹ رہے ہم پریشان ہیں تو ہمیں پر یہ کر رہے ہم اسے لے جاتے ہیں گھار اسے تحصین کرتے ہیں پھر دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے نہیں آپ لکھے دوں گا ایسے میں نہیں جانا لے گا پھلیس ترجمان کی جانب سے موقع سامنے آیا محمد نواز شریف ذرہ یونیورسٹی بس کی ٹیکرز طالبہ کے جانبہ حق ہونے کے واقعے کے بعد تھانا شاہ شمس پھلیس نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے پھلیس حکام کے مطابق مقدمہ 320 اور 289 دفعات کی تحت یونیورسٹی بس ڈرائیور آمیر کے خلاف درج کیا گیا حادثہ یونیورسٹی بس ڈرائیور کی تیز دفتاری کے باعث پیش آیا تھا جس کے باعث مناحل لامی طالبہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے ہم پہ دروازے بند کی ہیں ان لوگوں نے ہمیں باہر نہیں نکل لے دیا ہے ان لوگوں نے لاز کو تین کھنٹے تک ہم سلسل اتنی دھوپ میں لیچے رکھا ہے ان لوگوں کے گھر والوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا بھی بانڈ جسٹس ان لوگوں نے ہمیں دبانے کی بہت پوشش کی ہے لیکن ہم جسٹس چھاتے ہیں ہمیں جسٹس ملنا چاہیے دراصل وہ واقعہ ایسا تھا کہ درواز واقعہ یہ تھا کہ وہ ہماری بہت اور ہمارے ویسی صاحب ایسے ویسی صاحب ہیں کہ خدا نہ خاص تھا خدا رہ گھر ان کی بیٹی ہوتی ہے کیا وہ قلب یہی بھی کرتے ہیں تین گھنڈ تک ان کے ڈیٹ بارڈ ان کے اندر رکھی گئی ان کے پیرنٹس آئے روتے رہے کہ ہمارے ہماری بچی لے کے جانے دو اور ہماری جو انتظامیت کہ ہمارے جو ویسی صاحب آن تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ دست کر کے دیں سینیچر کر کے دیں پھر ہم آپ کو آپ کی بچے لے کے جانے دیں ایک پہلا ظلم تھا اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کی بچی کی ڈیٹھ ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی میں سٹیک ہوئی ہے جیسے بھائی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ہو ہمیں انصاف ملے انصاف یہ ہے کہ ویسی صاحب ہے ہمیں کلیر کرے کہ کل کیا عشو ہوا تھا ڈیٹھنڈ کیسے ہوا تھا کسور کس کے ہے ہمارے جتنا بھی افسران ہے ٹرانسپورٹ افسران ہے ان سے بھی یہی قدارش ہے کہ آپ قدارہ یہ کیا کرے ہمیں ہمارا حقوق چاہیے حق چاہیے میں ویسی صاحب سے یہ دخواست کر رہا ہوں یہ بچی تھی یہ ہماری بیانتی ہے قدارہ اگر کل آپ کی بیانتی ہے آپ کی بیٹی ہوتی کہ آپ پر بھی یہ گزر کی والد نے ایبیر نیو سے بات کرتے ہو بتایا کہ سخت دھوپ میں بیٹی کی لاش سڑک پر پڑی تھی بیٹی کی والدہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی اور سب یونیورسٹی والے موقع سے غائب ہو گئے تھے ایس آئی ارشد نے سڑک سے لاش اس وقت تک نہیں اٹھائی جب تک سادہ کاغذوں پر دستخط نہیں کرا لیا تین گھنٹے تک وہ بیٹی کی لاش نہیں اٹھا سکے انہوں نے ایبیر نیو سے مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران بیوی کی حالت خراب ہو گئی مجبوراً سادہ کاغذوں پر دستخط کرنے پڑے شبان نے ایبیر نیو سے بات کرتے ہوئے شکایت کی کہ پولس والے ایس آئی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ظلم اور بے حصی کا بدترین مظاہرہ کیا شبان نے مطالبہ کیا کہ اس سے جس سادہ کاغذ پر دستخط کرائے گئے ہیں وہ واپس کیا جائے اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے وہ خود ایف آئی آر کرائے گا محمد شبان نے بتایا کہ اس کی بیٹی باپردہ نمازی اور گھر کی رونک تھی لاش اٹھاتے وقت کوئی اس کے قریب نہیں آیا شوپر میں اساب جمع کرتے ہوئے اس کا دل پھٹ رہا تھا مناحل ان کے گھر کی رونک تھی ورسہ کی وزیالہ پنجاب اور چیف جسٹس اور پاکستان سے انصاف کیا بھی پر زوم نہیں کرتے جو قریب کیمرے وہ دکھا وہ کیوں نہیں دکھایا ہے وہ انہوں نے کیمرے تک اتار لیا ظالموں نے ان کی نیت خراب تھی بہیمان دو نمبر لوگ تھے پھر اس کے بعد جو نا میں پھر آیا میں نے اسے کہا میں نہیں جی میں تو نہیں دیتا پھر میرے ایک دوست تھا ایس پی ایس ایس پی ایس ایس پی ایس ایس پی استغاد گوجر وارڈنر کا خانوال کا ایس ایس پی ہے میں نے اسے پون کے آر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے میری بیٹی ایک ہی تھی میں بڑا پریشان ہوں اس سے ہم تو میں نے کہا لا وارثوں کی تاں کھڑا ہوں میرے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اخر انسان ہے انسان ہی ہم دردی ہو جائے کوئی انسان ہوتا ہے چلو مسلمان اب انسان تو بنجھو انسان ہی ہم دردی تو کافروں میں بھی ہے یہ پتہ نہیں کہ ایسے انسان ہیں تو انہوں نے کوئی میری بات نہیں سنی پھر میں اسے پون کیا وہ کہتا ہے میری بات کرو پھر میں اسے ایسے بات کروائی ہے اس نے کہا یا اسے تو لاش دے جانے دے تحسین کرنے دے ان کو یہ پریشان ہے کہتا جی یہ تو پوسٹ ماسٹم کروائیں میں نے کہا ہے میں پوسٹ ماسٹم کیسے کروں میری جوان بچی اٹھارو انہی سال کی پہلی تنی چوٹ کھائی ہے میں اسے اور تکلیف پوچھا ہوں دھوب میں پڑی ہوئی ہے کہہ رہا ہے نہیں یہ ایسے عملات نہیں دیں گے پھر لکھے دیں جو اب کوئی کاروئی نہیں کروگے وہ ظالم کے بچے نے ایسے مجھے کہا بڑا پیشان میں نے اسے کہا کچھ کرے یا پھر اس نے کہا ایسا کر شبان تو اس کے ساتھ چلا جا تو نشتر پہنچ میں بھی آ رہا ہوں فرضی ہم کروا لیں گے پوسٹ ماسٹم بھی اس کے سار پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے سار پہ گاڑی چاڑ گئی ہم اسے کوئی اور چیر فائد نہیں کرنے دیں گے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم وہاں سے نکلیں ہم نکلتے ہیں جب نکلیں تکیر میں نے ایک بجنے والی تھی ساڑے پونے بار پونے ایک تھی یا ساڑے بارہ تھی پھر ہم نکلیں نو بجے کا واقعہ تکیر میں پونے ایک بجے ہم وہاں سے نکلیں ایمبولینس میں رکھ کے آئے اور جب ایمبولینس میں رکھ کے آئے ہیں پھر وہ ظالم کو پچھا گھوم ہو گیا کہتا اے ایسے گھوم ہو گیا ہم اسپلال غیر مددگار کھڑے پھر میں نے سی پھون کیا سارا آپ تو نہیں آئے ہم یہاں کھڑے وہ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں کہتا میں آ رہا ہوں کوئی تاں ایک آدمی تھا وہ بھی گورمنٹ ملازم تھا دیکھو اس نے امارے سے اچھا بیو کیا ہے اچھا سلوک کیا ہے اس کے نیکی اللہ پاک رہ گا نہیں جانے لگے ناظرین پولیس نے یونیورسٹی کے بس ڈرائیور آمر کو گرفتار کر لیا سی پی او نے ناہلی کا مظاہرہ کرنے والے اے ایس آئی کو بھی موطل کر دیا اے اے ایس آئی ارشد نے لاش بغیر دخواست اٹھانے سے والد کو روکا تھا سی پی او صادق ڈوگر نے والد کی بیان پر نوٹس لے لیا اور انکواری کا حکم بھی دے دیا ہے محمد نوازشریف ذرہ یونیورسٹی ملتان میں بائیس سالہ طالبہ کے بس کی ٹکر سے جانبہاک ہونے کے معاملے میں عدالت نے گرفتار بس ڈرائیور محمد آمر کو مزید چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس حکام کے مطابق طالبہ مناحل موٹر سائیکل پر جا رہی تھی یونیورسٹی کی بس نے ٹکر ماری تھی جس کے باعث بائیو کیمسٹری کی طالبہ مناحل موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی پولیس حکام کا مزید کہنا تھا کہ پولیس تانہ شاہ شمس نے مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ترش کیا تھا ناظرین پولیس کا مانا ہے کہ گرفت نے اپنے تمام جرائیم کی تصویر اور ویڈیوز اپنے کیمرو اور موبائل فان سے بنائی تھی ملزم پر گزشتہ سال نومبر میں سولہ سو سزائد بچوں کے جنسی استحصال کے الزمات آئیت کیے گئے تھے گرفت اب بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں اگلی تاریخ پر سزا سنائے جانے کا بھی امکان ہے ناظرین خوف کہ ان کمروں کو پیار اور شفقت کی کمروں میں بدلنے کی اشد ضرورت ہے اور ایسے ملزمان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسے جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کی بعد پھر حاضر ہوں گے تو دیکھتے رہیے ای بی این نیوز کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دور جدید نے انسان کو جہاں بہت سی آسائشیں دی ہیں وہاں لوگوں کی زندگی آسان بنا تو دی ہے مہی جرائم پیشہ ناصر نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اگوا برائے تامان کی بارداتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان بورڈر سے غیر قانونی طور پر آئے افغان گیروہ نے جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے پشاور میں ڈاکٹرز کو اگوا کرنا شروع کر دیا ہے ایسی ہی ایک باردات پشاور کے ایک ڈاکٹر تو شوکت خانم میموریل کینسر اسپیدال پشاور میں کام کرتے تھے ان کو اگوا کیا گیا پولیس ان ملزمان تک کیسے پہنچی آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ای بی این نیوز کے واقعی تفصیل بتاتے ہوئے اس اسپید میسٹیگیشن سجاد احمد سابزادہ نے کہا کہ چار ستمبر کو نیجی اسپیدال میں کام کرنے والے ڈاکٹر فقیر اللہ کے بیٹے ڈاکٹر یوسف جو ان کا واحد بیٹا ہے کو نامعلوم اگوا کاروں نے روڈ سے اگوا کر لیا تھا اگوا کے اس واقعے کے بعد ان کو اگوا کاروں کی مختلف نمبر سے کال موصول ہونا شروع ہو گئی اور ان کا یہ مطالبہ تھا اہل خانہ سے پولیس نے رابطہ کیا اور انہیں تمام سچویشن کے بارے میں آگاہ کیا اور پولیس انتھانے میں ایف آئی آر درش کرتا ہوئے ملزمان کا سراغ لگانا شروع کر دیا مکوی ڈاکٹر کی بازیابی کے لیے پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی جبکہ سی ٹی ٹی پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا پولیس نے ای بی این نیو سے بات کرتے ہو بتایا کہ یہ کیس ان کے لیے ایک چیلنج تھا کیونکہ پولیس کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں تھے تاہم جیو فینسنگ اور جدید خطوط پر تفریش کے ذریعے وہ اقواہ کاروں تک پہنچتے اور انہوں نے زلہ خیبر میں بھی چھاپے مارے ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے مزید کہا کہ اقواہ کاروں میں گینگ کا سرغنہ حکمت ولد عزت خان سکنا افغانستان اور اسد علی ولد محبت خان سکنا سنگو سربند سمیت دیگر ملزمان ملوث ہیں ناظرین پولیس نے تھانا سربند کے علاقے سے اقواہ ہونے والے شوکت خانم میموریل کینسل اسپتال پشاور کے ڈاکٹر کو باہفاظت بازیاب کراتے ہوئے اقواہ کار گینگ کو بینکاب کر دیا گینگ کا سرغنہ افغان واشندہ ہے جو ووکی ٹوکی وائلیس کا استعمال کرتے تھے اور اقواہ کے بعد مغوی ڈاکٹر کو متنی کے علاقے میں زیر تعمیر مکان میں قید رکھا ہوا تھا میں ابھی دیگر میڈیکل کالیس سے گریجوئٹ ہوں اور شوکت خانم یا میڈیکل آفیسر کام کرتا ہوں اس مجھے کوئی تریٹس وغیرہ کوئی اس طرح نہیں ملے یا ہواکاری سے پہلے یہ ایک انسیڈنٹ یہ اچانک ہی اس طرح ہوا تھا یہ ایک انسیڈنٹ تھا اس سے پہلے کوئی مجھے مجھے وہ نہیں ہوا انہوں نے اچانک ہی سب کو چھوڑ کرتے تھے ہمارا جو گر ہے وہ یہ رنگ روڈ سے تقریبا ایک کلومیٹر کے مسافیت پر واقعہ ہے تو میں جیسی گر سے نکلا ہوں تو انہوں نے مجھے راستے سے ہی گاڑی آگے کر دی میری گاڑی کے اور انہوں نے گاڑی سے اتھارا اور پھر گاڑی میں بیٹھایا پھر مجھے وہ ہیڈ کے پہنایا اور مجھے وہاں آغوا کرنے لگے اور اس دوران میرا جو چہرہ تھا وہ آنکھیں جو بند تھی کہ انہوں نے ہیڈ کے پہنایا تھا تو پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ یہ لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں جب میں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گھر میں اتھارا اور وہاں پہ رکھا اور دوران کوئی تشدد کی انہوں نے تشدد تھوڑا بہت انہوں نے کیا مجھ پہ اور لیکن کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے مجھ سے تو اتنا ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے مجھ سے تو کوئی ڈیمانڈ وہ سارے ڈیمانڈ جو ہیں وہ میرے والد صاحب سے کر رہے تھے وہ مجھے پتہ پتہ چلا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھے تو وہ سٹیٹسر مجھے اپنا کانا دے دیتے تھے اور وہ سارے ڈیمانڈ سب کچھ یہ والد صاحب سے کرتے تھے یہ تو یہ جو میں باہر آیا ہوں اور جب بازیاب ہوں تو اس کے بعد یہ بتا رہے تھے والد صاحب بتا رہے تھے کہ پانچ گروپے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن وہاں پہ جب میں انہوں کے پاس کہہ دے رہا تو انہوں نے مجھ سے ایسا کوئی ہوئے ہیں کیا مکل باتا ہے یہ کچھ ان مجھ سے ملکび ہیں مرجمان کو ان کو ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے یہ معاشر ملکہ اسی طرح بنت ہے جب کانون کی ح Guan Ecuador ہوں اور ان کو کہ یہ انسیدنس پر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ ابumphر اپنا که کوئی سوچ بازیاب ڈاکٹر یوسف نے پولیس افسران کی کاوشوں کو سراحا اور کہا کہ بازیابی کے لیے کوئی رقم نہیں دی اور ان کے بیٹے کو باحفاظت بازیاب کروایا گیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اخواکاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہزار بار سوچے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ڈاکٹر یوسف ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے اور بڑے اچھے فیملی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑے شوقت خانم میں ان کی جاب ہوئی تھی تقریباً تری ویکس بی فور ان کو صبح کے وقت چار تاریخ کو کچھ اغواکار تھے انہوں نے گن پوائنٹ پر ان کو کیڈنیپ کر لیا رنگ روڈ سے اور اس کی جب ریپورٹ ہوئی ہے تانہ سربن میں اس کے بعد ایک ٹیم بنی ہے جس کو میں ڈاریک خود جو انا میں اس کی سپرویجن کر رہا تھا اس ٹیم کی اس میں ہمارے ساتھ جو آپریشن کے ڈی ایس پی صاحب جو سجاد حسین خان ہے اس طرح انویسٹیگیشن کے ہمارے پاس جو ڈی ایس پی صاحب تھے اختر نصیر خان اور مکمل جو ٹیم تھی ہماری اس میں پولیس نے کام کیے بہت ٹیکنیکلی ہیومن جو انٹیلیجنس تھی اس کو بھی یوز کیے ساتھ جو ان کے کمپلیننٹ پارٹی تھی ان کے ساتھ بھی کلوز ایک لیزان رہا اور ان تمام چیز کی روشنی میں جو انا پولیس آخر تمام جو یہ جو گروپ تھا اس کو بھی ایڈنٹیفائی کر لیا اور جو گروپ میں مین کریکٹر تھے ان کو اریسٹ بھی کر لیا ان کی انٹیلیجن سے فردر جو مووی تھا اس کو وہاں سے پھر مطنی کے ایریا سے برامت بھی کر لیا اور ازاد کر لیا اور ڈاکس حاب لوگوں کو وہ ابھی ہینڈ آور ہو چکا ہے جو اس ٹیم میں کچھ جو ارکان تھے یعنی ایک جو شخص تھا جس کی انفارمیشن ایک نے منیج کیا اس کو اور دوسرے نے اس کے لیے جو فیسیلیجیشن وہ چیزیں پروائیڈ کیے کچھ ریسیور تھا پولیس نے انٹائر گروپ کو ایڈنٹیفائی کر لیا اریسٹ بھی ہو گئی گاڑی بھی برامت ہو گئی جو چیزیں تھی ان کے پاس اسلاح وغیرہ وہ بھی ریکاور ہو چکا ہے کچھ چیزیں ہم نے ابھی قبل از وقت ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام ہم اس میں اور بتائیں وہ بھی ان قریب اریسٹ ہو جائیں گی ناظرین پولیس کا کہنا تھا کہ بتا خوری میں ملوث افراد کا تعلق ہمسایا ممالک سے ہے لہٰذا ان صداد دہشتگردی پولیس نے وفاقی حکومت کو اس مسئلے کو افغانستان کے ساتھ اٹھانے کا مشورہ دیا ہے ناظرین ایک رپورٹ کے مطابق بتا خوری سے حاصل ہونے والی رقم بھی دہشتگردی کی وارداتوں میں استعمال ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ سیاسی انتقام چھوڑ کر عوام کو تحفظ پر اہم کرے جہاں عوام سے بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے مہا انہیں جان کی سیکیورٹی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے جو ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے ناظرین نیالیں گے گریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے تو دیکھتے رہے یہ ای بی این نیوز کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے ناظرین پروگرام جرم کہانی میں ایک بار پھر پھر سے خوش آمدی ناظرین کوٹ مومن میں لائنڈ آرڈر کی صورتحال برکران نہ ہونے سے شہری شدید عذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں آئے روز قتل اقدام قتل چوری اور ڈکیٹی کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی خواتین کے ساتھ نازیبہ تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے اور منشیات جیسے جرائم آئے روز بڑھتے چلے جا رہی ہیں ناظر آ رہی ہے تھانا مرڈ رانجا کے علاقے غوث محمد والا کا رہائشی ستائیس سالہ نوجوان محمد جانگیر گھر سے تو اس حسرت کے ساتھ نکلا کہ وہ اپنی پھپو سے ملنے جا رہا ہے لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ راستے میں بیٹھے درندے اسے قتل کر کے لاش پیرانے میں پھینک دیں گے تھانا مرڈ رانجا کے علاقے غوث محمد والا کا رہائشی ستائیس سالہ نوجوان محمد جانگیر مورخہ بائیس ستمبر دوہزار چوبیس کو گھر سے ناشتہ کر کے تھانا بھکٹا مالا کے قریب چک چوبیس پہ رہائش پذیر اپنی پھپو سے ملنے جا رہا تھا محمد اکرم نامی شخص کے دیرہ پر گیا جو زیر تعمیر تھا وہاں پر موجود ادنان اردانی جس کے پاس پسٹل موجود تھا نفید جس کے پاس ہنٹر موجود تھا اور دو نامعلوم نے مقتول کے ساتھ چھگڑا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ کام کرو مقتول کے انکار پر ملزمان تیش میں آگے اور نوجوان پر تشدد کرنا شروع کر دیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم ادنان اردانی نے پسٹل کے بٹ گردن پر مارنا شروع کر دیئے اور پھر یکے بعد دیگرے پسٹل کے بٹ سے وار کیے جو جانگیر کو سامنے سینے اور پیٹ پر لگے اور ملزم نوید نے یکے بعد دیگرے ہنٹروں کے وار سے کمر پیٹ سر اور جسم کے مختلف حصوں پر لگے جس سے مقتول گر گیا ملزمان نے مقتول جانگیر کو لاتوں گھوسوں اور تھڑوں سے مارنا شروع کر دیا ستائیس سالہ نوجوان جانگیر زخموں کی تاب نہ لاسکا اور اس کی موت واقع ہو گئی اور ملزمان مقتول کو ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے جناب میرا پتر پھپھن میڈان پہ آویندہ اگگو اور نا فاد لیا نیددو تے داننی اور نا گانین لائی رکھیا جو کرایا نا میرا پتر اور نا مار کے ساتھ چڑیا آپ نے ڈیرے تو منے تے میں جناب گریب بندہ میں اپنی مزدوری مگر آز میں کوئی علم نہیں میرا پتر اور نا مار کے کھا چڑیا میں گریب بندہ میں جڑا نے امداد ہونی چاہی دی مریوں نماز اگے بھی سوال ہے میرا شباہ شریف اگے بھی سوال ہے میرے اپسرہ اگے بھی عرضو ہے میں گریب بندہ مزدوری کر کے کھاڑے آز میرا پتر اور نا کھا چڑیا بے گناہ بے تکسیرہ میری کوئی اندنا دشمنی نائی میرے پتر انوال کے گانین لائی رکھیا نا جو کیتا نا میں کوئی اس گلے نہ بتانا میں تم ہوئے ہوتے پڑے ہوں میرا پتروں نے دو تے دانی کھا گئے ناظرین لوائکین نے جرم کہانی کی ٹیم کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے بہمانہ تشدد کے باعث مقتول محمد جانگیر کی ریل اور گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی دوسرے جانب علاقہ مکینہ نے بتایا کہ مقتول نوجوان ایک شریف انسان تھا اس کی پوری زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا اہل علاقہ کا متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے دوسرے جانب لوائکین نے وزرالہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہمیں انصاف فراہم کرے اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لاکر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھاگتا والا پولیس نے ملزمان کی خلاف ایف آئی آر درج کر کے دو افراد تار کر لیا جن سے تفتیش جاری ہے ناظرین کی حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے اندرہ اگر برداشت کا مادہ پیدا کرنے تو صورتحال خاصی بہتر ہو سکتی ہے صرف برداشت پیدا کرنے سے ہی معاشرے کا امن و چین لوٹ سکتا ہے انسان ہونے کے ناتے کسی پر بھی تشدد کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے یہ ہر لحاظ سے قابل مذہبت عمر ہے لہذا بہتری اسی میں ہے کہ تشدد اور عدم برداشت کے روائیوں سے جان چھڑوائی جائے عالی اخلاقی اقدار کو فروغ دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ احترام کیا جائے اور انسانیت کا درست دیا جائے ناظرین جب قانون کے رکھ والے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں تو انسان کس کے پاس جائے اور کس سے التجا کرے پولس کی وردی میں موجود ایسے ہی جنسی بھیڑیوں نے درندگی اور صفاقیت کی انتہا کر دی ہے ناظرین ان صفاق ملزمان نے دو کم سن بچوں کو اقواہ کرنے کے بعد اپنی جنسی حوض کا نشانہ بنا ڈالا پولس کی وردی میں موجود دو اہلکاروں نے دو کم سن بچوں کو پنس ہسپتال سے اقواہ کر کے انہیں زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان کو بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبہ حرکات کرنے کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ملزم سب انسپیکٹر سوہی پاشا کو عدالت نے مزید تین جوزہ جسمانے ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا علاقہ میجسٹریٹ نے دو کم سن بچوں کو پنس ہسپتال سے اقواہ کر کے تھانہ شمس کالونی میں زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار سب انسپیکٹر سوہی پاشا کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ دے کر کراچی کمپنی پولس کے حوالے کر دیا ملزم کو منگل کو علاقہ میجسٹریٹ تھانہ کراچی کمپنی شہزاد خان کی عدالت میں پیش کیا گیا تفتیشی آفیسر نے عدالت سے سات روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداقی تھی عدالت نے چار روزہ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولس سے کہا کہ کیس میں پیش رفت کر کے آئندہ پیشی پر ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے ملزم کو ہتکڑیوں کے بغیر عدالت میں پیش کیا گیا جس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا ناظرین عدالت نے ملزم کا مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولس کو 164 کا بیان ریکارڈ کروا کر اگلی تاریخ پر ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا اس موقع پر متاثرہ بچوں کی طرف سے عمران خان ایڈوکیٹ اور جعوید خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے واضح رہے کہ تھانہ شمس کالونی میں تائینات ساب انسپیکٹر سوہیب پاشا نے 15 ستمبر کی شام 6 بجے پیمس اسپتال کی کینٹین کے پاس سے دو سگے بھائیوں 12 سالہ عبداللہ اور 11 سالہ عبدالرحمن کو اپنی گاڑی میں تھانہ شمس کالونی نے جا کر بند کر دیا اور ان کمسن بچوں کے ساتھ تھانے کے اندر اس کے بعد اپنی گاڑی میں اور پھر ایک دیرے پر لے جا کر زیادتی کی اور انتہائی نازیبہ حرکات کرتا رہا اس واقعی کی نیوز بریک ہونے کے بعد پولس حکام میں فوری روٹس لیا اور تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف متعدد مقدمات درش کیے گئے ناظرین بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے شدید ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہوش و حواس میں ایسے گھنونی واردات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا لیکن آج کل پولیس کی وردی میں ان وردی والوں کی بدماشی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی بھرتیوں پر حیرت ہونے لگی ہے کہ ان جیسے سفاق درندوں کو کس خونیات پر پولیس کھنوکری دی جاتی ہے اس طرح کے واقعات ہمارے تمام نظام اور پولیس کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ناظرین اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس نظام پر نہ صرف سوال اٹھائیں بلکہ پولیس کی وردی میں موجود کالی بھیڑوں کو قانون کی کٹہرے میں لاکر انہیں قرار واقعی سزادل مانے اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے ہر شخص کو عبرت کا نشانہ بنانے کی ضرورت ہے برنا ایسے ملزمان میں نہ ہی کمی آئے گی اور نہ ہی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والوں میں کوئی خوف ہوگا تو وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ایسے ملزمان کو ان کے اصلی مقام یعنی جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچا دے ناظرین جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں یاد رکھئے انسانیات اخلاقیات قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے جن کی دنیا سے جڑی ترہاں ترہاں کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جن کہانی کچھ نئی سبق آموز عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نکمان